بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرحیم اختر ناظرین آج وزیراعظم عمران خان نے قوم سے اہم خطاب کیا بیسی کلی وہ خطاب کم اور اپوزیشن اور بلخصوص ان کے جو ناکدین ہیں اور جو مہنگائی ہے اس کے اوپر ڈرون حملہ زیادہ تھا وزیراعظم عمران خان نے ڈرون حملہ کرتے ہوئے مہنگائی اور اپوزیشن جماعتوں کی اور ان کے جو ناکدین ہیں ان کی جو مسلسل تنقید ہے اس کو ہلاک کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی آج آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ سے بھی بات ملاقات ہوئی اور وزیراعظم نے کل کبھی ناکہ جلاس منسوخ کرتے ہوئے لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم تحریک ادم اعتماد کے خلاف خود محض پر آ گئے ہیں اور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آج قوم کی خطاب کے بعد کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر عوامی کیا رییکشن آ سکتا ہے میں نے کچھ لوگوں سے بھی بات بھی کی ہے لیکن اپوزیشن کے باتوں کے کچھ ہامی جو لوگ ہیں ان کا ملا جلا قسم کا رییکشن سامنے آ رہا ہے آغاز کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے قوم سے خطاب سے وزیراعظم عمران خان نے آج تاریخی قوم سے خطاب کیا وزیراعظم عمران خان نے عالمی منظرنامے سے پاکستان کے ماضی کے کرداروں سے لے کر اب تک جسورتحال ہے اس بارے قوم کو بتایا یوکرین روس تنازع کی امپیکٹ سے بتایا اس کے بعد پاکستان میں جو معاشی اصلاحات لائی گئی ہیں یا پھر حکومت نے جو اصلاحات کی ہیں اس کے جو عوام تک ریلیف پہنچانے کی باتیں ہیں یا پھر پاکستان کی جو پوزیٹیو قسم کے اشاریے سامنے آئے ہیں وہ بھی عوام کے سامنے رکھے پیپلز پارٹی مستمبلنگ نون اور پی ٹی آئی کی حکومتوں کی جو کارگردگی ہے اس بارے بھی عوام کو بتایا اور ساتھ میں یہ اعلان کیا اور پی کا جو پریونشن اف الیکٹونک کرائیمز ایکٹ آرڈیننس حکومت لے کے آئی ہے جس کے اندر تھوڑا سا ردو بدل کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت بھی وزیراعظم نے بتائی اور یہ کہا کہ ایک صحافی ہیں نجم سیٹھی انہوں نے ان کی ذات سے متعلقی غلط خبر چلائی انہوں نے اس کے خلافت حقیزت کا قانون کے تحت کیس کیا لیکن ابھی تک انصاف نہیں ملا تو وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریونشن اف الیکٹونک کرائیمز ایکٹ ہے لوگوں کی پگڑیاں جو اچھا لے جاتی ہیں ان کے لئے حوالے سے ایک ایسا سخت قانون معاشرے کے لئے بہت سادہ ضروری ہے تاکہ جو لوگ ہیں ان کی عزتیں محفوظ رہیں وزیراعظم عمران خان نے آخر میں اعلان کیا کہ جو مہنگائی ہے وہ ہے اس سے بچنے کے لئے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دس دس روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا وزیراعظم نے بتایا کہ آل ان گیس ریگولیٹری آتھارٹی جو ہے اوگرا اس کی جو ہر پندرہ دن کے بعد سمری آتی ہے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق انہوں نے سمری اپنی بجوائی تھی کہ دس روپے پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا جائے وزیراعظم نے کہا کہ روس یوکرین تنازع کی وجہ سے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر مزید پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے لئے ناقابلے برداشت ہو جائے گا وزیراعظم نے اعلان کیا کہ بجٹ مالی سال دو ہزار بائیس اور تیس کے بجٹ تک جو پیٹرولیو مسنوات کی موجودہ قیمتیں ہیں اگر پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہوئی تو پھر پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی لیکن اس کیپ سے اوپر نہیں کیا جائے گا مثال کہ تو اگر ایک سو اٹھامن روپے پیٹرول ہے تو اب دس روپے کام ہونے کے بعد ایک سو اٹھالیس و انچارس روپے ہو جائے گا تو اس سے زیادہ انہوں نے کہا نہیں کیا جائے گا ریلیف یہی پر ختم نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان نے بجلی جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اس کی قیمت میں بھی پانچ روپے پر یونٹ کمی کا اعلان کر دیا ان دونوں اعلانات کو اگر دیکھیں تو عام آدمی کے اوپر ان دونوں اعلانات کو دیکھیں تو عام آدمی کے اوپر جو امپیکٹ پڑے گا اس کی مہانہ جو بجٹ ہے اس پر چار سے پانچ ہزار روپے کا اثر پڑے گا یہ ایک بڑی رقم ہے چار سے پانچ ہزار روپے اگر آپ کو سیونگ مل جاتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں اور ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ باقی چیزوں کی اوپر بھی پڑے گا ٹرانسپورٹ سستی ہو سکتی ہے دعاصل پر اگر پر لیٹر کم ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی مہاں پر جو کرایا ہے وہ کم ہوگا اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کی چارجز کم ہونے سے آپ کی گھرے لو بجٹ میں بھی بجت ہوگی بہت ساری بہت ساری جیسے سبزیاں ہوں فروٹس ہوں یا کھانے پینے کے جو دیگر چیزیں ہیں جن کا داروں مدار ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی ہوتا ہے وہ بھی کم ہوں گی تو اس سے بھی کافی زیادہ امپیکٹ پڑے گا تو عمران خان کا جو ویک پوائنٹ تھا ماضی سے لے کر اب تک وہ یہی تھا کہ ماضی سے نہیں لیکن جب سے پرائم نیسٹر بنے ہیں وہ تب سے کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ نیڈ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھے عمران خان کو وہ مہنگائی تھی کیونکہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی تھی ظاہر ہے پاکستان کے امپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹس کام ہونے کی وجہ سے امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان کی معیشت کی اوپر اور مہنگائی کا ڈیریکٹلی جو تعلق ہے وہ امپورٹس ایٹم سے ہے امپورٹ ایٹم سے برا دیئے کہ آپ باہر سے جو چیز مگواتے ہیں جیسے آپ تیل باہر سے مگواتے ہیں ٹوکنگ آئل گھی باہر سے مگواتے ہیں میڈیسنز باہر سے مگواتے ہیں تو اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے ظاہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طرح سے کرایسز چل رہے ہیں کوویٹ کے بال سے لے کے باقی معاملات بہرحال جو اب انہوں نے فوکس کیا ہے اسے پہلے کرنا چاہیے تھا اپوزیشن کا جو موقف تھا کہ عمران خان کو ہم بس ہٹا دیں گے اب تھوڑا زور لگانا پڑے گا اب انہیں بہت زور لگانا پڑے گا اپوزیشن کا ایسا جتنا سخت رد عمل نہیں آیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ابھی تک ریاکشن نہیں آیا لیکن نون لیگ کی طرف سے بھی ابھی بازابتہ موقف نہیں آیا پیپلز پارٹی کا موقف آیا شہری رحمان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ کے سرات ہیں ابھی دو دن نہیں ہوئے لانگ مارچ کو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پیٹول اور بجلی سستی کرنے کے علانات کر دی ہیں انہوں نے کہا ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے اور انہوں نے اس خدش کا بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر پیٹول سستہ کیا جا رہا ہے تو مارکیٹ میں وہ اویلیبل بھی ہو اگر اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر امام کو مشکلات زیادہ ہوں گی اور پھر بلیک میں پیٹول جو ہے وہ فروخت ہوگا تو اس کا بھی آیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے بھی عمران خان کو کہا ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے شخص کا ایک درخواست ہے معافی نامہ ہے جیسے لوگ اکسپٹ نہیں کریں گے لیکن لارجلی دیکھیں عوام جو ہے وہ اسے اکسپٹ کر رہی ہے بالخصوص تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹرز جو ہیں وہ ایک برپیر عمران خان سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں جو ٹوٹ رہے تھے جو مایوس ہو رہے تھے انہوں نے کہا نہیں عمران خان کو عوام کا خیال ہے ملکی معیشت کو ملکی معیشت کو تھوڑا سا پہلے سٹرانگ کیا ہے اب کچھ ٹیکسز ریونیوز اور جو حداف مقرر کیے گئے تھے ٹارگٹ مقرر کیے گئے تھے ان کو حاصل کر لیا گیا ہے تو اب فوکس عمران خان کا عوام کے اوپر ہے اور مہنگائی کے خاتمے کے اوپر ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک مہنگائی اور عمران خان کے ناکدین کے اوپر ڈراؤن اٹیک ہے اور کچھ جو مسلمنی قنون کے کہہ سکتے ہیں کہ جو حامی ہیں یا ان کے حوالے سے تھوڑا سا پوزیٹیو نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جا رہے ہیں جانے والے جو ہیں وہ اس طریقے سے اعلانات نہیں کیا کرتے کسی طور پر بھی لوگ ہمارے خوش نہیں ہیں ہم بالکل ہی بن حیث القوم جو ہیں وہ ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں بھائی چلو کچھ لو کچھ تو ریلیف مل رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہی عوام آپ کو زیادہ ہی مطلب یہ کہ یہ ریلیف نہیں لینا تو پھر آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ جس پیٹرول پمپ والے سے آپ پیٹرول برمانے جائیں وہ جو دس روپے آپ سے کم لے آپ نے دس روپے پر لیٹر آپ نے ان کو اضافی زبردست ہی دینے ہیں ڈیزل بھی پیٹرول بھی اور جلی کا بھی جو بل آپ کو پانچ پہ پر یونٹ کم ہے آپ نے زبردست ہی زیادہ بل جمع کروانا ہے کسی طور پر تو خوش ہو جاؤ بھئی کہ کوئی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ اپریشیٹ کریں یار آپ کیوں ہر وقت ہی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں جو چیزیں پوزیٹیو ہیں پوزیٹیو کو سپورٹ کریں جہاں نیگٹیو اس کو آب ہائلائٹ کریں وزیراعظم عمران خان کی آج آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کی زیادہ نہ تو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اور نہ ہی ظاہرہ ون ان ون ملاقات تھی اس میں یا تو ملاقات وزیراعظم کو پتا ہوگی یا پھر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو پتا ہوگی کہ اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ وزیراعظم کے خطاب سے پہلے اس لئے ضروری تھی وزیراعظم عمران خان سب سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے تھے تو پاک فواج بھی ایک بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے لہٰذا ان کو بھی اعتماد میں لینا زیادہ ضروری تھا اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں کل وفاقی کابینہ کا اہمی جلاس ہونا تھا وزیراعظم عمران خان نے آج اچانا گفت جلاس کو منسوخ کر دیا ہے اور وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب توجہ ڈیلیوری اب توجہ گووننس اور امامی ایشیوز کے اوپر ہوگی وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کل لاہور کا اہم دورہ کریں گے اس دورے میں وزیراعظم کی ملاقات وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار اور سوائی وزراء اور عراقین اسمبلی سے ہوگی پھر خصوص کچھ اطلاعات یہ سامنے آ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے پنجاب سے جو عراقین اسمبلی ہیں اور قومی اسمبلی کے جو ممران ہیں وہ تھوڑے سے اختلافات ہیں ان میں اور وہ شاید پی ٹی آئی چھوڑ جائیں یا پھر تحریک اعتماد کی جو کوشن کی جا رہی ہیں ان کا وہ ساتھی یا ساتھ دے دیں تو وزیراعظم نے فوکس کیا ہے کہ یہ جو روٹین میٹرز ہیں یہ بہت ساڑھے تین سال میں ہم نے کر لی ہیں اب مسلسل تیسری ہے چوتھی میٹنگ ہے کیابنٹ کی جو کال نہیں کی جا رہی چوبیس نوکاتی جنڈا جاری کیا گیا تھا برحال پرائم نیسٹر نے کہا کہ وہ خود فرنٹ پہ آتے ہیں تحریک اعتماد کو کامیاب ناکام کرانے کے لیے اور اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی محاصل بھال دیں ہیں تو بڑا اہم دورہ ہے کل وزیراعظم کا لاہور کا اور اس میں عراقین اسمبلی کی ملاقات ہیں اور ان کی جو خدسات اور تحفظات ہیں وہ وزیراعظم مبنان خان سنیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو میں نئے خبر نائشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ